اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں عورت مارچ دوہزار چوبیس میں اور ابھی عورت مارچ اپنی جگہ پر آ کر پہنچ گیا ہے اور بڑے پورا من طریقے سے خواتین یہاں پر پہنچی ہیں اور ان کے ہاتھ میں اپنے سلوگنز تھے پورا من طریقے سے انہوں نے اپنا جو احتجاج ہے ریکارڈ کروایا یہاں پر آپ دیکھیں بڑی تعداد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علینا جنہوں نے اپنے ہاتھ میں فرسٹیٹ پکڑی ہوئی ہے تاکہ کسی کو بھی اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو فوراں ریکاوری کے لیے جو امداد دی جا سکے اور یہاں پر بشمار جو خواتین ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائسر انجام دے رہی ہیں تاکہ کوئی بھی ایسی صورتحال جو ہے وہ پیش نہ ہو جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے تاکہ پورا من طریقے سے احتجاج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے یا واق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے کیا کہنے جائیں گی ڈاکٹر صاحبہ کس چیز کے بارے میں اوبرال آج مارچ کے حوالے سے آپ کے آدمی پرسٹیٹ ہے آپ اپنی آفیس سے چھوٹی کر کے آئیے ہیں یہاں پر ہاں 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 بلکل ایسا ہی ہے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آج ہاں بیسکلی میں فرسٹیٹ وولنٹیر کیا ہے میں نے فرسٹیٹ پروائیٹ کرنے کے لیے تو ہم لوگ سارے اپنے ساتھ فرسٹیٹ بیگز لے کر پھر رہے ہیں ان میں ہم لوگوں نے اگر خودانہ خاصتہ کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے گر جاتا ہے کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ زہیف آٹے بھی آئی ہیں زہیف مرد بھی آئے ہیں لوگ اپنے امی ابو کے ساتھ بھی آئے ہیں کوئی گر جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو فرسٹیٹ پروائیٹ کر دیتے ہیں مجھے بتائیں ایکسپیکٹڈ کتنی خواتین ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایکٹریس بھی ہیں کافی زیادہ آئی ہوئی مختلف شوپوں سے خواتین جو ہیں وہ یہاں پر آکے نمائندگی کر رہی ہیں بلکہ دوسرے شہروں سے بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ خواتین آئی ہوئی ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے مطلب لاہور میں جو ہے نا زیادہ در آپ کو لاہور کے ہی لوگ ملیں گے یہ ابھی جو پرفارمنسز شروع ہو چکی ہیں ان کا کیا مقصد ہے یعنی اس کے اندر کیا کیا سلوک اندر ہے اس کے لئے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا بہت زیادہ میں تیار ہوں تھوڑا سا ایک اوبرویو بتا ہم لوگ نے مختلف پرفارمنسز رکھی میئے کچھ ہم لوگ نے رکھی میئے بلو جینوسائٹ کے اوپر سکیچز ہوں گی جس کی بیچ میں ہمارے پاس ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبہ بھی آ رہی ہیں وہ عورتوں کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گی پھر ہمارے پاس ڈومیسٹک ورکرز یونین کی ریپریزنٹیوز آ رہی ہیں جو بات کریں گی کہ عورتوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں انکم یا ان کی انکم ایکوالیٹی یا ورکپلیس ایکوالیٹی اس کے اوپر بات کریں گی پھر اس کے علاوہ ہم لوگ فلسطین کے لئے فلسطین کے لئے پرفارمنسز کریں گی اگر آپ اوپر دیکھیں ہم لوگوں نے جو یہ کائٹس لگائیں گے ان سب کے اوپر ایک ایک بچے کا نام ہے جو فلسطین میں شہید ہوئے ہیں اور ان ایک ایک کائٹ ہم لوگوں نے ایک ایک بچے کے لئے لگائیں یعنی کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین یہاں پر آکے سپیچز دے رہی ہیں تقریر کر رہی ہیں شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین نہیں شعبے سے تعلق میں نے دیکھا عفت عمر صاحب آئے ہوئی ہیں میں نے ابھی دکھ نہیں دیکھا بسکلی وہ سپورٹ کرتی ہیں کہ جو بھی خواتین کے رائٹس ہیں جو ملنے چاہیے ہیں اور میں اس بات پر اگری کرتا ہوں آپ لوگوں کے سلوگنز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں بس ہم اس لئے آئے تھے کہ آپ اگری کر جائیں ہمارے سلوگنز کے ساتھ یہ ہی چاہی تھا ہمیں زندگی میں اور کچھ نہیں چاہی ہمیں میں ہر دفعہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور تنقید پر آئے سلا ہو نہ کہ تنقید پر آئے تنقید ابھی یہ زبا میرے پتلے کیوں نہیں لگایا ہاں بتا ہے بہت ہو گئے تھے لوگ دو دفعہ لگا دیئے نا اب لوگ بہت ہو گئے تھے تو اس لئے ہم لوگ نے نہیں لگا دی جتنے بھی خواتین دیکھ رہی ہیں مرد دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے کیا ان کو پیغام دینا چاہیے کیسے ہو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھو اور مارچ پہ آیا کرو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں خواتین بڑی تضاد میں یہاں پر موجود ہیں اور پورا من طریقے سے یہاں پر وہ اپنا اتجاجوں میں ریکارڈ کر رہے ہیں لائیو پرفارمسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہ جو پرفارمسز ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر ہیں اور آپ کو مزید صورتحال سے بھی اگاہ کرتے چلیں گے عورت مارچ دوہزار چوبیس ابھی فلیٹیز کے سامنے موجود ہے لاہور کے اندر پورے پاکستان میں عورت مارچ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کیونکہ آج عورتوں کا دن ہے دیکھتے رہے ہیں بہت اللہ خان اللہ حافظ